اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تعالیٰ کی قدر کو اوورٹیک کر سکتی ہے اس کے آگے جا سکتی تو وہ بری نظر ہے تو اصل میں یہ بری نظر ہے کیا اور یہ لگتی کیسے ایک تو یہ اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ حسد کی وجہ سے دوسرا یہ ہے کہ کبھی کے بار ہمیں اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے اور اور لوگوں کی بھی جب حسد نام بھی ہو صرف ہم نے اللہ تعالیٰ کا کوش ٹائم پر پریز نہیں کیا یا وہ سارا کریڈٹ اللہ کو نہیں دیا اس چیز کا مثال کے دور پر ایک انسان اپنے آپ کو یہ شیشے میں دیکھتا ہے اور اپنے آپ سے ہی خوش ہوتا رہتا ہے کہ میں کتنا خوبصورت ہوں بغیر یہ بات کہے ماشاءاللہ اللہ مبارک لہو یعنی ڈیفرنٹ چیزیں کوئی بھی برکت کی دعا نہیں کرتا تو وہ بری نظر کا شکار ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا بھی سکھائی اس سے بچنے کے لئے اب میری آپ سے ریکویشٹ یہ ہے کہ جب ہم لوگ اپنی پکچرز کو فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے رہتے ہیں پوسٹ کرتے رہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کی تصویر دیکھ کر واقعی کہتے ہوں گے ماشاءاللہ اللہ مبارک لہو کتنے لوگ ہوں گے جو آپ کے لئے دعا کرتے ہوں گے اور کتنے لوگ ہوں گے جو اس ٹائم پہ آپ سے حسد کرتے ہوں گے اکثر اوقات لوگ اپنے افطار کی کھانے کی تصویریں کھینچ کھینچ کے لوگوں کو ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں فیس بک پہ اور پھر ان کو اس کے بعد جب پیٹ میں مروڑ پڑھنا شروع جاتے ہیں اور کوئی تکلیف اور پرابلم ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں ہائی اللہ یہ میرے ساتھ کیسے ہو گیا تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ کوئی بھی چیز ایسی شیئر نہ کریں جہاں پہ آپ کو نظر لگ سکے اور اپنے لئے حفاظت کی دعائیں صبح شام کی اذکار ضرور پڑھا کریں This is Raja Zahulak signing off Until next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh